اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بہتیاتی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے مفتی تارک مسعود نے معافی مانگ لیے اور اپنے خطاب پر جو رجوع کر لیا السلام علیکم دوستو میں نایم الدین آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا بہت سچ بتاؤں گا جو اصل اور حقیقت ہے وہ اس ویڈیو کو بتاؤں گا اور یہ بات یاد رکی کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ پھر آپ مسٹیک نہ کریں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے غلط بات کی ہے پہلے سب سے پہلے مفتی تارک مسعود نے قرآن مجید کے بارے میں گستاخی کی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام نے جب قرآن لکھ رہے تھے تو ان سے غلطی ہوئی ہے اور آج تک وہ غلطی قرآن کے اندر موجود ہے یعنی قرآن غلط ہے اس کا مطلب قلعہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی انپڑ عام انسان تھے تو وہ کچھ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے وہ انپڑ ہیں اور ہماری طرح ہیں یہ مفتی تارک مسعود کے الفاظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مفتی تارک مسعود اب اس وقت رجوع آپ نے کر لیا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے تو رجوع کر لیا جناب والا آپ نے تو بالکل واضح کہے دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئے میں نے خطا کی ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب وہ نہیں تھا لیکن آپ نے یہ کیا کیوں جب آپ کے اندر یہ بات یہ خامی ہے تو آپ نے گستاخی پھر کیوں کی اگر آپ کو کوئی سوچ سمجھ ہیں اگر آپ کہتے کہ میں ایک عالمی دین ہوں تو عالمی دین کے مو سے ایسے غلیظ الفاظ کیسے نکلتے ہیں لیکن آپ کے مو سے ایسے الفاظ نکلے اب رجوع کا کیا فائدہ سب سے پہلے تو آپ اگر یہ رجوع کرتے ہیں تو آپ انہیں گستاخی کیوں کی ہیں اب تو آپ نے رجوع کر لیا لیکن سب شروع میں آپ نے کیوں گستاخی کی ہے دوستو یہ ہمارے آنکھوں میں دھوڑ ڈال رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ ہمارے ذہنوں کے انتر ایسے چیز ڈال رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں چلو غلطی ہو گئی چلا گیا لیکن یاد رکھنا یہ عام غلطی نہیں ہے قرآن کو غلط کہنا اور قرآن کے لکھنے والوں کو غلط کہنا قرآن کو پڑھنے والوں کو غلط کہنا قرآن جس پر نازل ہو اس کو غلط کہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے رسول اللہ کی توہین کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے قرآن مجین کی توہین کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے ان لوگوں نے اس کو عام بات سمجھ لیا لیکن میں کہتا ہوں یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑا دچکہ ہے مسلمان کو کہ آپ نے دیا اب آپ رجوع کرتے ہیں لیکن رجوع سے کیا فائدہ آپ نے شروع میں اگر آپ کے اندر اکل ہوتی تو آپ یہ کام نہ کرتے لیکن آپ کے اندر اتنا شغور بھی نہیں تھا کہ آپ نے وہی کام کر لیا جو کرنا تھا میرے دوستو یہ بات حقیقت ہے اگر آپ نے گستاخی کی ہے توہینی رسالت اگر آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو آپ بے مطلب باتیں کیوں کرتے ہیں جب آپ کو اس چیز کا پتہ علم نہیں ہے تو آپ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جب بعد میں آپ معافی مانگتے ہیں یہ معافی تو ناقابل قبول اسی لیے ہیں کہ آپ نے پہلے گستاخی کیوں کی ہے یہ بہتو جتنے بھی لوگ ان کے فالورزے ماننے والے ہیں چاہے آپ کمیٹس میں جو کچھ کہیں آپ لوگ کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں یہ غلط ہیں لیکن جس نے یہ باتیں کہی ہیں جس نے یہ توہین کی ہے قرآن مجید کی تو یہ کیوں غلط نہیں ہے اس کو آپ لوگوں نے غلط کیوں نہیں کرارا آپ لوگوں نے سنا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے آپ لوگوں نے ان کو جوائن گیا سپورٹ کیا ہے اس کے باوجود آپ لوگ ان کو غلط نہیں کہتے آپ کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے کہتے کہ میرے ذہن چہرے اور میرے ایمان کا مسئلہ یہ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے نہیں نہیں جب آپ غلط دیکھ سکو تو اس کو غلط کہنا لازمی ہے دوستو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم حق اور حق کو بیان کریں سچ کو بیان کریں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں اس ویڈیو کے اندر اگر کچھ خطا ہم سے ہوئے تو ہم معافی طلب کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کرنا لازمی کمیٹس کے اندر اپنا رائے دینا اور اگر چینل پر نئے تو کائنڈی چینل کو سبکرائب کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمارا انتظار کیجئے